اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو زائرہز کوکنگ آج لے کے آئیوں میں آپ کے پاس ایک سبزے کی ریسپی جی آلو گوبی کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنے گی آلو گوبی میں آپ کو جس طریقے سے بنانے سے کھاؤں گی آپ ضرور اس کو فالو کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی بہت سے لوگ گوبی پکھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یقینا جب آپ اس ریسپی کو فالو کر کے گوبی بنائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے پیاس کٹ لیتے ہیں پیاس کو ہم چھوٹا چھوٹا چوب کر لیں گے تاکہ پکنے میں اس کو آسانی ہو جائے اور جلدی سے پک جائے پیاس چوب کر لیا ہے ہم نے تقریبا میں نے اس میں دو پیاس ڈالے تھے تقریبا درمیانے سائز کے پیاس تھے نہ ہی پیاس بڑی تھی اور نہ ہی چھوٹی پیاس چوب کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر آئٹ کریں گے میں نے یہاں دو ٹیماتر لیے ہیں درمیانے سائز کے ٹیماتر ہے ٹیماتر کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے تاکہ پکنے میں جلدی سے پک جائے اور جلدی سے تیار ہو جائے ہمارا مسالہ ٹیماتر کو چوب کر کے اب ہم چلتے ہیں ہری مرچوں کی طرف یہاں میں نے تین سے چار ہری مرچیں استعمال کی ہیں ہری مرچیں تھوڑی بڑی سائز میں تھی آپ چاہیں تو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری جیماتر مسالہ تیار ہے لسن میں نے چھے سے ساتھ جووے لیے تھے اور اس کو میں نے اچھی طرح چوب کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اوٹ بھی سکتی ہیں چوب کی آوہ بھی اچھا لگتا ہے یہ بھی گل جائے گا آپ کو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس میں ہاں جی سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے تیل اور اس میں ڈالیں گے اجوائن اجوائن کو تھوڑا سا ہم اس میں بھون لیں گے اجوائن کو ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو گوبی کھانے سے آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ بادی ہوتی ہے گوبی اس سے آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیسن لیسن سبزی میں سب سے پہلے ڈالیں تاکہ لیسن کی خوشبو جو ہے جو اس کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے لیسن جب آپ کا تیل کے اوپر آ جائے تو پھر آپ اس میں ڈالیں پیاز پیاز کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے لائٹ براؤن کریں گے ہم تاکہ ہمارا مسائلہ بہت ہی اچھا سا اور مزیدار سا تیار ہو جائے پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ٹوماٹر اور ہری ملچے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اس میں اب ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹوماٹر ہمارا گل جائے اور ایزی لی میش ہو سکے اس کو ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے ہاں جی یہ میں نے دو منٹ کے بعد ڈکن اتارا ہے اور میں نے میشر سے اس کو میش کر دی آپ چاہیں تو چمچ سے بھی کر لیں نہیں ہے میشر آپ کے پاس اگر ایزی لی آپ کا ہی ٹوماٹر میش ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسائلے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ کٹی لال مرچ آپ اس میں ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی میں نے بلکل بیسک مسائلے استعمال کیے ہیں کوئی بھی ایکسٹر مسائلہ نہیں ڈالا سمپل سے مسائلے ہیں جو ہم روزانہ اپنی سبزی میں اور اپنے سالن میں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اب اچھی طرح بھون لیں گے جتنا اچھا آپ کا مسائلہ بھونے گا اتنی اچھی آپ کی سبزی تیار ہوگی یہ تیل ہمارا سائیٹس پہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسائلہ تقریبا ہمارا بھون چکا ہے میں نے آلو کاٹ کے رکھ لیں آدھا کلو میں نے آلو لیے اب مسائلہ بھون گیا اس میں ہم آلو ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے آلو کو آپ آٹھ سے دس منٹ تک اس میں پکائیں اچھی طرح بھون لیں تاکہ سارے مسائلے کا ٹیسٹ جو ہے وہ آلو میں بھی آ جائے اس طرح آلو کے اندر بھی جو سارا مسائلہ کا ٹیسٹ ہے وہ آ جائے گا آجی آلو بھی ہمارے اچھی طرح بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گوبی ایک کلو گوبی لیے میں نے اور اس کو میں نے کٹ لیا ہے اور واش کر لیا ہے اب ہم اس میں آلو کے ساتھ ڈال کے مکس کر لیتے ہیں گوبی کو اچھے سے آپ مکس کریں گے گوبی کو بھی آپ نے سات سے آٹھ منٹ تک پکانا ہے ڈککن نہیں دینا اس کے اوپر بھی اس کو آپ بہلے بھونیں گے تاکہ سارے مسائلہ کا ٹیسٹ گوبی میں بھی آ جائے اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس میں اب ہم تھوڑا سا پانے ڈالیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے دس سے پندرہ منٹ میں آپ کی گوبی بالکل تیار ہو جائے گی جی گوبی ہماری تقریب میں تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت ہی مزہدار بھی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہاں جی آئینڈ میں جو میں مسائلہ ڈا رہی ہوں یہ ضرور ڈالیے گا آپ کیونکہ ان کا ایک الاغی مزہ ہے میں نے خوشک دھنیا جو ہے اس کو کوٹ کے سپرنکل کیا ہے تھوڑا سا گرم مسائلہ ڈالا ہے اور دھنیا ڈالا ہے گرم مسائلے کے ریسپی بھی میں جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی سالن ہمارا بالکل تیار ہے اب میں اجازت چاہوں گی اس بیغام کے ساتھ کہ دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں اس لئے دعا کرتے رہیے اور اللہ سے مانگتے رہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی